اب میں چلتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی سی یو اینڈ ٹا ٹا اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بیلیوں میں ہوں ازار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے فیڈ فارٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آج میرا پلان ہے کچھ ایکویریم میں چینجنگ کرنے کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے سکلٹ فیملی کافی اگریسیف ہوتی ہیں مطلب ایک دوسرے پر حملہ کرنا یہ خوب اچھے سے جانتی ہیں مچھلیوں کی دنیا میں جو کمزور ہے اس کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے جو طاقتور ہے اسی کا راج چلتا ہے سمندر پر اور جو کمزور پڑ جاتی ہیں یا چھوٹے سائز کی رہتی ہیں ان کے اوپر بڑے سائز کی مچھلیاں حملہ کرتی ہیں یا وہ مچھلی جو زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ ایسی جگہ بنائی جاتی ہیں جن کے اندر مچھلیاں چھپ سکیں اس لیے ان کے اندر زیادہ سے زیادہ پتھر رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی مچھلی بھی اس پتھر کے بیچے اپنے آپ کو چھپا سکے تو جو سٹون ایکپیریم میں رکھنے کے لیے شاپ سے ملتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اور کافی ان کا ویٹ بھی ہوتا ہے لیکن میں وہ یوز نہیں کرنے والا میں ان کے اندر یوز کروں گا کلے پوٹ مطلب مٹی کے گملے جس طرح کا یہ آپ کو گملہ دیکھ رہا ہے اس طرح کے گملے میں نے توڑ لی ہیں کچھ پرانے تھے اور کچھ نئے تھے چھوٹے چھوٹے میں نے پیسیز کر لی ہیں لیکن اتنے بھی چھوٹے نہیں کیے ہم چاہتے ہیں چھوٹی مچھلی بھی اس کے اندر گھس سکے مطلب جو سرونگ بن جائے گی ان کے اندر چھپ سکے اور بڑے سائز کی مچھلی بھی کیونکہ ان مچھلیوں کو ہیڈن پلیسز زیادہ اچھی لگتی ہیں تو سب سے پہلے مجھے ہوت اس کا اتارنا پڑے گا اور اس کے بعد میں اس کے اندر مینٹینس کا کام کرنا پڑے گا مینٹینس کا جب بھی آپ نے کام کرنا ہو پہلے لائٹ کو بند کر دیجئے ہیٹر بند کر دیجئے اور ائر پم بھی اوف کر دیجئے مطلب جو وہ کچھ بجلی پر چر رہا ہے سب کو اوف کر دیجئے نہیں تو شورٹ سرکٹ ہونے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ہیں وہ گملے جن کو میں نے توڑ لیا ہے اور ان کو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی کے اندر ڈپ کر دیا تھا تاکہ جتنی میں مٹی ہو وہ اتر جائے اور مٹی کے گملوں کے اندر ائر پاکٹس بھی ہوتے ہیں جن پاکٹس کے اندر پانی سٹور ہو سکتا ہے اور ائر بھی رہ سکتی ہے اس لیے پانی کے اندر ڈپ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ائر بابلز بھی ختم ہو جائیں کیونکہ ائر بابلز مچھلیوں کے لیے جان لیوا ہو سکتے ہیں پانی کے اندر چوبیس گھنٹے ڈپ کرنے کے بعد میں پانی کو ڈرین کر دیجئے اور یہ پورٹ اب رکھنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن پانی کافی گندہ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے کلے پورٹ یوز کیے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ان کا جو کلر ہے وہ پکا ہوتا جائے گا اور پانی کے اندر کلاوڈینس نہیں آئے گا تو اب ہم اس کے اوپر خود رکھتے ہیں اور اس پرانٹ کو میں نے منی پرانٹ کو میں نے فرنٹ والی سائٹ پر رکھ دیا ہے تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اور ہمیں پتا چلے کتنی اس کی گروت بڑھ رہی ہے کافی چھوٹے چھوٹے سی پلیسز بن چکی ہیں چھوٹے چھوٹے سی رومز بن چکے ہیں ان کے اندر ان کے باثروم بھی ہوں گے اور واشروم بھی سبھی کچھ ان مچھلیوں کے لیے یہاں پر پروائیڈ کر دیا گیا ہے اب ان کی گروت یہاں پر اچھے سے ہوتی رہے گی تو چلیے اب ہوت رکھتے ہیں اور لائٹ آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا دکھتا ہے یہ اب ان کا گھر بنائے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے گھر کو ڈونڈنا بھی شروع کر دیا ہے بہت سی مچھلیاں پرمانٹ کے لیے ان کو اپنا گھر بنا لیتی ہیں اور وہیں پر وہ بریڈ بھی کرتی ہیں مطلب انڈے دیتی ہیں اور ان میں سے بچے بھی نکلتی ہیں ایسی ہیڈن پلیسز بنانے سے بچوں کا بھی کافی فائدہ ہوتا ہے چھوٹے بچے بڑی مچھلیوں سے بچنے کے لیے ایسی جگہوں پر چھپ جاتے ہیں اور اب یہ دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت لگ رہا ہے مطلب کافی ڈیکوریٹ بھی ہو چکا ہے ہمارا ایکویریم لیکن اس ڈیکوریشن نے ہمارے پانی کو گھندا کر دیا ہے لیکن کوئی بات نہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ پانی لائے گا کرسٹر ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پاور ہیڈ فلٹر لگائے ہوئے ہیں دو دو پاور ہیڈ فلٹر کام کرتے رہتے ہیں اب یہ پانی آپ کو بلکل صاف دکھ رہا ہوگا لیکن میرے حساب سے یہ کافی کلاوڈی ہو چکا ہے چلیئے سائیڈ سے دکھاتا ہوں سائیڈ سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ پانی کافی گھندا ہو چکا ہے کیونکہ مٹی کے ہم نے یہ پورٹ رکھے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے لیے یہ پانی اسی طرح رہے گا چوبیس گھنٹے فلٹریشن سسٹم چلتا رہے گا اور جو گھنٹ پانی کے اندر ہے وہ فلٹر کے میڈیا کے اندر پھنس جائے گا اور ہم چوبیس گھنٹے کے بعد میڈیا کو نکالیں گے مطلب فوم کو نکالیں گے اور اس کو اسی ایکویریم کے پانی سے ساف کریں گے اگر ہم فلٹر کا میڈیا ٹیپ آٹر سے مطلب نلکے کے پانی سے ساف کرتے ہیں تو جتنے بیکٹیریاں ہوتے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں اس لیے جب بھی آپ اپنے فلٹر کے فوم کو واش کریں اسی پانی کے ساتھ کریں مطلب ایکویریم کے پانی میں سے ایک گلاس پانی لے لیجئے اور اسی سے آپ اس کو واش کیجئے اس سے بیکٹیریاں نہیں مریں گے اور آپ کی مچنے کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی یہ پانٹ میں نے باہر والی سائٹ پر رکھ دیا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس کی گروت کس حساب سے ہو رہی ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں اوپر والی نیو برانچ نکر رہی ہے بہت جلد یہ پتا کھیل جائے گا پانی کے اندر جتنی زیادہ گروت ہو رہی ہے اتنی گروت گملے کے اندر بھی نہیں ہوئی تھی مطلب اگر ہم مٹی کے اندر اس کو لگاتے ہیں اوپن ائر میں رکھتے ہیں تو بھی اتنی جلدی گروت نہیں بڑھتی لیکن پانی کے اندر ٹوٹل اس کو ہمیں ڈپ کر دیا ہوا ہے مٹی بھی نہیں ہے تو بھی اس کی گروت اچھے سے چل رہی ہے اور کافی تیز بھی ہے اور بڑے والے منی پلانٹ کی گروت بھی اچھی ہو گئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ نئے نئے پتے نکر رہے ہیں جو لمبے لمبے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکل ہی پتوں کی گروت ہے بہت جلد یہ پتے کھیل جائیں گے اور جو پرانے پتے تھے وہ کافی ڈیمیج بھی ہو رہے ہیں کیونکہ وہ گھل جاتے ہیں اب جو پتے پانی کے اندر ہی گروت کر رہے ہیں وہ جلدی خراب نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو موسم کیونکہ ان کو انوائرمنٹ ہی ایسا ملا ہوگا کلائمٹ ہی ایسا ملا ہوگا پانی کے اندر ہی ان کی گروت پانی کے حساب سے بڑھ رہی ہوگی اس لیے پتے جلدی گھلیں گے نہیں ہوپولی آپ کو اچھے سا سمجھ لگ گئی ہوگی اور آپ بھی ایسا ڈیکوریٹ اپنے پیرین کو کر سکتے ہیں اس کو دیکھنے سے بھی کافی خوبصورتی بڑھتی ہے اور مچھلیوں کو پروٹیکشن بھی کافی ملتی ہے ایک دوسرے کے فائٹ کرنے سے اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے جو جب بولنا وہی بولنا ہے اب میں چلتا ہوں تب تک کے لیے تب تک کے لیے گوڈ بائی گوڈ بائی سی یو سی یو اینڈ ٹا اینڈ ٹا